بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا دو بچے ہیں ان کے ابھی چھوٹے ہیں پر روزہ رکھا ہوا ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے افتار کا وقت ہونے والا ہے سب کے سب مسلح بچھا کر رو رکھ کر دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور چار روٹی بنائیں اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چار روٹی لاتی ہیں پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دیں دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دیں اور ایک روٹی خود رکھ لیں مسجد و نووے میں ازان ہو گئی سب نے روزہ کھولا سب نے روٹی کھائی مگر دوستو اللہ کی قسم وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو دپٹے سے باندھنا شروع کر دیا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو فاطمہ نے کہا اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان کو افطار میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے کی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پرتی ہیں ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر ہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندر تو لے کر چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا اس لئے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چودی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی اور چورے چورے ٹکڑے کیے اور حضور کو کھلانے لگی روٹی کھٹی ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل قوم کھلانے آئے گا کیا کل میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کی گھر میں چولا جلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گنہگاروں کے گناہ ماف کرے گا اللہ ہو اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گنہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لئے ہمارے نبی بھوکے رہے نبی کی بیٹی بھوکی رہی اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لئے کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے موسیقی